ہلو لرنرز ویلکم ٹو ایڈیفیکشن میں ہوں آپ کا دوستہ ٹیچر نے تشروف بات دیا ہے آج ہم وارڈ میننگ کر لیتے ہیں دن نکلیس کی دن نکلیس کی امپورٹن وارڈ میننگ کر لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم پشروعات سے بلکل پہلا وارڈ جو ہمارے سامنے ہے دیسٹینی دیسٹینی ہندی میں کہہ سکتے ہیں بھاگیا کو کچھ ایسا جو ہونا ہی ہونا ہے آپ کے ساتھ ہر حال میں وہیں آپ کی دیسٹینی ہے مانا جاتا ہے کہ کچھ بھی کر لیں اسے ہم بھاگ نہیں سکتے اس لئے انگلش میں فریز بھی ہے فیٹ اس اینیویٹیبل فیٹ بیسیکل ہی دیسٹینی ہی ہے ٹھیک ہے پھر آگے ہم بڑھتے ہیں ایک وارڈ آیا ہے دیسٹینگوشٹ انسانوں کو کہتے ہیں ان کو جو کافی ایک طریقے سے سممانت ہوں جانے مانے ہوں ان کو کہتے ہیں ہم دیسٹینگوشٹ ہیں یہ آپ نے سپیچز میں بھی سنا ہوگا دیسٹینگوشٹ گیسٹ ٹھیک ہے پھر وارڈ آیا ہے انسانٹلی انسانٹلی مطلب لگاتار بینہ رکے کنٹینیووسلی کے سینس میں ہوتا ہے وہ انسانٹلی سفر کرتی تھی مٹلڈا یعنی کی لگاتار سفر کرتی تھی ٹھیک ہے دیلکیسیز جو کہ دیلکیسی کا پلورل ہے دیلکیسی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا ناجک پناہ بھی ہوتا ہے اس کی ڈیلکیسی لیکن کچھ ایسا جو بہت کھانے کی اچھی چیز ہے جس کو مانا جاتا ہے بہت شاندار چیز ہے کھانے پینے میں تو وہ ایک ڈیلکیسی ہے ٹھیک ہے ایسے ڈیلکیسی کا مطلب ناجک پناہ بھی ہوتا ہے پیٹی ایک ورڈ آیا ہے پیٹی جو بہت تچھو چھوٹا ہو بلکل اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں پیٹی کلرک تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا کلرک تھا بلکل اوقات اس کی چاہتا تھی نہیں پیٹی تھیف کہتے ہیں ہم لوگ چھوٹے موٹے چوروشکوں کو پھر ورڈ آیا ہے ایک شیبی شیبی بیسیکلی کوئی ایسی چیز جو کافی لمبے وقت سے استعمال ہوئی پڑی ہے پرانی ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں شیبی اور ایک ورڈ آیا ہے وارن یہ بھی بیسیکلی شیبی جیسا ہے کوئی چیز بہت پرانی ہو گئی بہت استعمال ہو گئی ہے تو اس کی حالت خراب ہو گئی ہے تو کافی وارن ہے ٹھیک ہے جیسے یہ تاش کے پتے کافی جیدہ شیبی ہیں وارن ہیں مڑے اور تڑے ہیں یہ دیوار کافی شیبی ہے تو ایسا ہی آپ کو یاد ہوگا وہ شیبی والز کو دیکھتی تھی اپنے اپارٹمنٹ ٹھیک ہے پھر ایک ورڈ آیا تھا ٹورین جس سے اس کا ہسپنٹ پوٹ پائی کھاتا تھا کیسرول ٹائپ کا ایک ڈش ہوتی ہے جس کے اوپر کور ہوتا ہے اس میں سوپ یا سٹو پر اشرا جاتا ہے جیسے یہ ایک طریقے کا ٹورین ہے یہ بھی ٹورین ہے ان کے لیڈ یعنی دھککن کہیں اور دھول رہے ہوں گے یہ بھی ایک طریقے کا ٹورین ہے پھر ورڈ آیا ہے ہوا تو ہوتی ہے کئی بار اپیرنس کے سنس میں بھی ہوتا ہے کسی انسان کے آس پاس اس کا جو اس کا رویہ اس کا ہاو بھاو جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایر کہتے ہیں ٹھیک ہے اپیرنس کی ہی سنس میں ہوتا ہے پھر آتا ہے ایک الیگنٹ الیگنٹ کہتے ہیں کسی انسان کو جس کا کافی اچھا اپیرنس ہو کافی بڑی ہیں سٹائل ہو تو کافی وہ الیگنٹ ہے کوئی ایسی چیز جو کافی مطلب رچ ہے ٹیسٹ یہ ہے تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں الیگنٹ ہے سٹائلش ہے تو ٹھیک ہے اکثر یوز ہوتا ہے یہ کوئی انسان ہے جو بنا خاص طور پر عورتوں کے لیے یوز ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے جن کی بیوٹی بینا ایفرٹ کی ہے مطلب ان کو سٹائل مارنے کی ضرورت نہیں وہ سندر بس دکھ رہی ہیں ایسے ٹھیک ہے تو وہ الیگنٹ ہے کام کرنے کا طریقہ بھی کافی الیگنٹ ہوتا ہے روش شرما کے لیے لوگ لیزی الیگنس ورڈ یوز کرتے ہیں کہ کافی لیزی طریقے سے وہ شارٹ مار دیتے ہیں جو کافی سٹائلش ہوتے ہیں پھر ورڈ ہے لگزریز جو کی لگزری کا پرولل ہے لگزری کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو پلکل آپ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن اس سے آپ لائف سٹائل کو تھوڑا اور بیٹر کر رہے ہیں بھوگ ولاس کی وسطو میں کہا جاتا ہے جن کو وہ ہیں لگزری جیسے آپ کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں سمپل سی پلین پلاسٹک چیئر پہ لیکن آپ نے پلکل نہیں قدے والی چیئر لی ریوالونگ چیئر لی تو وہ ایک دلکی کی لگزری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک شبت آیا ہے ایکسکوزٹ ایکسکوزٹ جیسے الیگنٹ تھا کئی بار ویسا ہی اسی سنس پہ ہوتا ہے کافی جیادہ کوئی چیز الیگنٹ ہو کافی جیادہ ایکسکوزٹ بہترین الیگنٹ بھوویا ایکسکوزٹ بہترین اگر ہندی صرف ہم کہنا چاہیں تو انسکرائبڈ کوئی چیز چھپی ہوتی ہے گڑھی ہوتی ہے خاص طور پہ پتھر ہو گئی ایکسکوزٹ یا لکڑی پہ تو اس کو ہم لوگ انسکرائب کہتے ہیں کہ وہ انسکرائبڈ ہے وہ ایک دلکی کا انسکرپشن ہے جیسے یہ آپ دیکھ لیں پتھروں پہ انسکرپشن ہے یعنی کی سیمبولز انسکرائبڈ ہے یہ ایک پتھر ہے جس پہ کچھ انسکرائبڈ ہے یعنی کی کچھ لکھا ہوا ہے کڑھا گیا ہے بسکلی خود خود کی پھر وہ ایک ورڈ ہے سپائٹ فل سپائٹ سے سپائٹ فل اور پھر سپائٹ فلی آتا ہے سپائٹ فلی یہ ورڈ ہے مطلب گصے میں کہہ سکتے ہیں گھلڑا کے ساتھ گصے کے ساتھ یہ ہوتا ہے سپائٹ اگر آپ جان لیں گے تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا سپائٹ کہا جاتا ہے ایک ایسا اندر سے ویوہار جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے دوسروں کو کشت پہنچانے کے لئے کیا گیا ویوہار گصہ دشتتہ اس طریقے کی ٹھیک ہے پھر ہوتا ہے سٹیمر حق لانے کو کہا جاتا ہے رکھ رکھ کے کوئی انسان بلکل حق کا بکھ کر رہ گیا تو وہ سٹیپیفائیڈ ہو گیا پھر ہے ویکسیشن ہندی میں کہہ سکتے ہیں کھیز کڑ کو ساتھ ہے نا جب کسی کوئی حرکت دیکھتے ہیں تو وہ ویکسیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ایریٹیشن ہوتی ہے اسی کو ویکسیشن کہتے ہیں ڈس میں ڈس میں ہتاشہ کو کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نیراشہ کو بھی کہا جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے حوصلہ ہمت آرنے لگتی ہے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا تو وہ فیلنگ ڈس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسا ہی ہوتا ہے consequently یہ ایک طریقے کا sentence connector ہے اس کو کہتے ہیں اس کی شدھند ہوگی پریڑام تہ فل سورو اسی وجہ سے کوئی دو چیزوں کو جوڑتے ہیں کہ consequently ایسا ہوا جیسے میں بیمار تھا اسی وجہ سے میں آ نہیں سکا پھر ورڈ ہے affair بہت سے terms میں یوز ہوتا ہے کچھ دولوں کے بیچ پیار محبت چلی ہوتی ہے خاص طور پر جو چھپا چھپا کے ہو رہی ہو یا غلط طریقے سے تو اس کو بھی affair لوگ کہتے ہیں کوئی جنتہ کو بھی کہا جاتا ہے کسی طریقے کی جنتہ کو کوئی کام کاج ہو رہا ہو اس کو بھی affair کہا اکثر ہم لیٹریچر میں پڑھتے ہیں میں تمہارے ماملوں میں علجنا نہیں چاہتا تو ماملے کی سنس میں بھی affair ہوتا ہے پھر ایک ورڈ ہے colleague اس کا نے ہزار بار آپ مریم ویبسٹر کی help لے سکتے ہیں Oxford Advanced Learners Dictionary کی help لے سکتے ہیں colleague پڑھتے اس کوئی ایسا انسان جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہو کئی بار آپ کی کلاس پڑھنے والے لوگوں کے کیا تھا کہ آپ لوگ اپنے colleagues کو شگہدے کھڑے ہونے اسیمبلی میں تو کچھ teachers نے میرا مجھا کھڑا آیا تھا جا کے میرے پیچھے میں ان کو یہ تک نہیں پتا کہ colleague کہتے کس کو ہے obviously مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو بتا سکوں کہ وہ لوگ غلط ہیں ٹھیک ہے بھٹا آپ لوگ جائیں جی آپ کہ سکتے اپنے classmates کو colleague but وہ rare use ہوتا ہے تھوڑا پرانا ہوتا ہے عام طور پر کس کوئی کہتے ہے جو ساتھ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے colleague ہوتے ہیں پھر ایک word آتا ہے grieved grieved مطلب دکھی اگر شدھ دیکھ ہے grieved دکھی he is grieved he is sad he is sorrowful وہ دکھی ہے اور یہ آتا ہے grieve جو verb ہے اس کا past participle basic یہ adjective کے طور پر use ہو جاتا grieve یعنی دکھ پہنچانا don't grieve me مجھے دکھ مت پہنچاؤ مجھے آگ ہات نہ پہنچاؤ پھر ایک word economical economical سستی چیز کو کہہ سکتے ہیں اور انسانوں کے term use ہوتا ہے کوئی ایسا انسان ہے جو کم چیزوں میں کام چلا رہا ہے تو وہ economical ہے جو کم چیزوں میں کام چلا سکتے اس کو کہتے economical آپ کے گھر والے ہیں وہ آپ سے زیادہ پیسے کی demand کبھی کرتے نہیں تو economical ہے گر فرنس economical ہوتی ہیں زیادہ پیسے خرچ نہیں کراتی کوئی جگہ economical ہوتی ہے وہاں جانے پہ کم پیسے لگتے ہے ٹھیک ہے بال ایک تو بال پٹکنے والی ہوتی ہے وہ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا لیکن بال ایک بڑا سا ڈانس ہوتا ہی گئی ہوتی جہاں نکلیس گم ہوتا ہے اڈان اڈان کا مطلب ہوتا ہے سجانہ کسی کو بھی سجانے کے لیے اڈان کا یوز کیا جاتا ہے سجنے کے لیے اڈان کا یوز ہوتا ہے پورٹی سٹرکن ایک ورڈ آیا ہے یعنی گریبی کی ماری وہ کہتی ہے رہنے کے لیے بھی تو وہ پورٹی سٹرکن ہے پھر ورڈ آیا ہے چک چک کہتے ہیں کوئی چیز جو پڑی ٹرینڈنگ ہو الیگنٹ ہو سٹائلش ہو تو اس کو کہتے ہیں چک ٹھیک ہمیلی ایٹنگ یعنی جو چیز آپ کی شرمندگی کا کارن بنے شرمندگی کی کچھ کیا جس کی ویس آپ کے مات پتہ کو برا لگا ان کو دوسروں کے سامنے برا فیل ہو کرنا پڑا شرمندگی محسوس کرنی پڑی تو آپ کا کیا ایا کام کافی ہمیلی ایٹنگ تھا ٹھیک ہے چھوٹے بچے اکثر پینٹ میں سوسو کر دیتے ہیں بھٹ وہ بڑے ہونے کے بعد اگر کر دے گلتی سے لوگوں کے سامنے تو وہ ہمیلی ایٹنگ ہوگا کافی شرمندہ کرنے والا پھر ورڈ آیا ہے چھوٹ چھوٹے ہیں عام طور پر پتھروں کو یا جویلری کو گہنے قیمتی پتھر ان کو کہا جاتا چھوٹے ہیں ٹھیک پھر ورڈ آیا ہے ریلیٹیڈ یہ ریلیٹ سے ریلیٹ کا مطلب جوڑنا تعلق بٹھانا تو ہوتا ہی ہے ریلیٹ کا مطلب کئی بار ڈیٹیل دینا بھی ہوتا ہے آپ جا کے کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں پوری ڈیٹیل میں ایک کہانی بتا رہے ہوتے تو آپ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر کولر کہتے ہیں کولر کس کو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کتے کے گلے میں ایک پٹہ رہتا اس کو بھی کولر کہتے ہیں ایک خاص طرح ہے جو گلے میں کافی ٹائٹ ہو جاتا اور اوپر پہنتی ہیں اس کو بھی کولر کہتے ہیں اس پلی کے گلے میں جو پٹی بندی ہے وہ کولر ہے اور یہ جو کہنا ہے یہ بھی اکتلگی کا کولر نہیں ہے نیکلیس کولر بہت زیادہ انتر ہے نہیں چیزوں پھر word آئی ہے venetion venetion کا v اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہوگا تو capital میں لکھا ہوا تھا یہاں بھی میں capital میں ڈالا ہوا پر adjective ہے grammar والی کتاب میں grammar والی lessons میں آپ پڑھا دوں گا ڈھنگ سے proper adjectives ہمیشہ proper noun کی طرح capital سے شروع ہوتے ہیں جیسے پنجاب کی چیز پنجابی ہندوستان کی چیز ہندوستانی انڈیا کا انسان انڈیان فرانس کا انسان فرنچ ویسے وینس کی چیز وینس جو اٹلی میں ہے وینس کے لوگ وینس کی چیزیں ان کو وینیشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ورڈ ہے ایک 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 مطلب بہت جیادہ خوش حد سے جیادہ خوش الیٹیڈ ٹھیک ہے جوائیفل پھر ایک ورڈ ہے ایڈمیریبل پڑھتے ہیں اس کو ایڈمیریبل بھی پڑھتے ہیں اور to be honest میں ایڈمیریبل ہی پڑھتا ہوں اور میں نے کبھی اس کا جاننے کی کوشش نہیں کی جو کی غلط بات ہے اس ان انگلش ٹیچر مجھے جاننے کی کوشش کرنی چاہیئے تھی کہ اس کا صحیح پرنوسیشن کیا ہوتا لگن میں پھر بھی ایڈمیریبل ہی ہوتا میں نے سنایا کافیز کو ایڈمیریبل کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جس کی سراہ نہ کی جائے جو بہت پرشنسہ کے لائق ہے تو وہ ایڈمیریبل ہے ورکس مینشپ یعنی کاری گری ورکس مینشپ ورکس مینشپ کا مطلب ہی ہوتا کاری گری کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے تو اس کی ورکس مینشپ کافی اچھی پھر ورڈ ہے سیٹن پتلا سا کپڑا ہوتا کافی ملائم ہوتا تھک تھوڑا چمکدار ہوتا سامنے سے اور پیچھے سے تھوڑا روکھا ہوتا ہے پھر ورڈ ہے انگزائیٹی اس کا ٹھوڑا آسان ہے لیکن ٹھوڑی ہے انگزائیٹی پڑھتے اس کو انگزائیٹی بہت سے لوگوں کو پڑھتے ہوئے غلط سنا ہے جن سے expect ہم نہیں کرتے ہیں کہ وہ غلط پڑھیں یعنی کہ ڈاکٹرز کو جو اس کا علاج کرتے ہیں تو انگزائیٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈر لگ رہا ہوتا تو وہ انگزائیٹی ہے آگے بڑھتے ہم پھر سیکھ ورڈ ہے gracious بھی elegant جیسا ہی ہوتا ہے بھاویا کہہ سکتے اس کو مطلب جو بلکل charming ہو جس کا taste پڑھی ہوں تو وہ gracious ہے کئی بار اُڈ لوگوں کے لئے بھی یوز ہوتا جو کافی زیادہ دیالو ہوں کافی کھل کے لوگوں کے لئے کچھ کریں تو وہ کافی gracious ہے جنرس ہے پھر ایک وڈ ہے enthusiasm enthusiasm کہتے ہیں اتصاہ کو اندر سے جو اتصاہ آتا ہے کسی کام کو کرنے کیلئے کہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کافی رچی جگتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں game کھیلنے کا انتھی اسے آسمون ہوتا ہے پھر intoxicated word آیا ہے یہ شد اندھی تو مجھ دھیان میں ہے نہیں لیکن اردو میں کہہ سکتے ہیں اس کو مدھوش ٹھیک ہے جو کافی زیادہ کسی چیز کے نشے میں ہو وہ مدھوش ہے intoxicated ہے success سے بھی intoxicated ہو جاتے ہیں alcohol سے بھی intoxicated ہو جاتے ہے ٹھیک تو یہ چیز آپ یاد رکھیں intoxicated یعنی کی مدھوش نشے admiration admiration بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس کو لیکن مجھے لگتا ہے admiration ہی سی ہونا چاہیے پہ پرشنسہ کے سنس میں ہوتا ہے سراہ نہ کہہ اس کو کافی جو کسی چیز کو دیکھ کے آپ کے نظر اس کے لئے اچھ اچھا محسوس ہو تو admiration پھر word as salons اس کو پڑھتے ہیں salon بہت سے لوگ salon پڑھتے ہیں بہت سے لوگ salon پڑھتے ہیں بہت سے لوگ salon پڑھتے ہیں اور جہاں تک مجھے پتا ہے اس سی salon 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 کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ حجام کی دکان کو تو کہتے ہیں جس کو ہماری salon کہا جاتا ہے اس کو salon کہنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی چھوٹا سا کافی سندر سا خوبصورت کمرہ سجا ہوتا ہے جہاں لوگ آکے مہمان آکے رکھتے ہیں لوگوں سے بات کرنے کیلئے تو وہ بھی salon ہوتا ہے اس کہانی میں سکاف وغیرہ ہوتے ہیں شال وغیرہ ہوتے ہیں ایسی چیزیں ہوتی جن کو آپ لپیٹ سکتے ہیں تھند میں اپنے اردگل تو وہ ریپ ہے جیسے ان بھائی صاحب نے جو چیز لپیٹی ہوئی وہ ایک ریپ ہے بہن جی جو لپیٹ ہوئی وہ ایک ریپ ہے بھگوان پیٹ دینا بٹ ناؤن کی طرح جب یوز ہوتا ہے تو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے پھر ورڈ ہے دیٹین کا پاس تھا دیٹین کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی کو روک دینا ٹھیک ہے کسی کو قید کر لینا پولیس اکثر لوگ کو حراست ملی دی تو کہا جاتا ہے پھر ورڈ ہے کیب کیب بہت مطلب کافی پہلے سی یوز ہوتا ہے حالانکہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کہا جاتا ہے ایسی گاڑیوں کو جن میں ڈرائیور آپ کو بٹھا کے لے جاتے پیسوں کے بدلے اور کہیں چھوڑ کے آ جاتے وہ گاڑیاں موٹر کاس بھی ہو سکتی ہیں گھوڑا گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں جیسے اس کہانی میں جو کیب تھی وہ کنفرم نہیں پتا چل پایا ہم لوگ کو کی وہ میکینیکل تھی یا ہوس ٹران تھی ٹھیک ہے تو کیب آپ سیدھے سمجھیں کوئی بھی ایسا کیریج جس میں آپ کو بٹھا کے لے جائے جائے مدلے میں آپ سے پیسے لیے جائے چھوٹا کیریج ٹھیک ہے پھر آتا ہے utterly utterly مطلب بلکل پوری طرح سے سیرے سے جیسے آپ لوگ کہتے ہے کہ یہ جو تم بول رہا ہو بلکل بکواس بات کر رہا ٹھیک پھر وڑ نراش کی سنس پر ہوتا بلکل لگا ہوتا ہے عام طور پر نکلس وغیرہ میں پیچھے کی طرف اس کو مطلب use کری رہا ہے as a lock ٹھیک ہے اس کو lock کی طرح یوز کری جیسے یہ لاسٹ میں آپ کو دیکھ رہا ہے سرے پر دو چیز ہیں جن کو جوڑ دیا رہے گا گلے میں نکلس ٹھیک کرے تو یہ کلاس ہے یہ کلاس لگا رہی ہیں ایک بہن جی دوسری بہن جی کے ڈریس کا کلاس لگا رہی ہیں اچھا ہاتھوں کا یہ جو موشن ہوتا ہے ایسے ان کو ہاتھ کو باندھ کے رکھنا اس کو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے چیپلٹ چیپلٹ عام طور پہ مالا کو ہی کہتے لیکن اس کے فرمیشن میں تھوڑا انتر ہو جاتا ہے جو مالا اکثر چرچ ہاتھ پہ لیے ہوتے ہیں ہمارے لوگ فیلتے ہیں اس کو عام طور پہ چیپلٹ کہا جاتا ہے کچھ ایسا جو دکھتے ہیں ان کو چیپلٹ کہتے ہیں پھر ورڈ آیا ہے پوزسٹ دونوں ہوتا ہے پوزسٹ آیا ہے نکل کے پوزسٹ جو جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے کبجے میں رکھنا کسی چیز کو اپنے کسی چیز کا سوامی ہونا جیسے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اچھی ٹھیک جانگاری ہے انگلیزی کی پوزسس اکار یعنی کہ اس کے پاس اکار اکثر پوزسٹ ورڈ کا یوز ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی کسی چیز کی آتما گھس گئی تو وہ پوزسٹ ہوگیا ہے آم طور پر ہانٹڈ ہم لوگ ہاؤس کے لئے یوز کرتے ہیں لیکن انسان میں جب بھوٹ پرید گھس جائے تو ہم کہتے ہیں پھر ورڈ روین روین یعنی جو چیز بلکل خطرنا آپ کو برباد کر رکھتے وہ روین فزیکل منٹل کیسے بھی آپ کو برباد کر دے تو وہ روین ہے آپ کی تباہی کا قارن ہے تو روین ہے ٹھیک ہے یوسرر یوسرر کہتے ہیں ان کو جو کافی کافی زیادہ ہائی انٹریس ریٹ پہ پیسے دیتے ہیں ہندی میں کہا تو ساہوکار کہہ سکتے ان کو اور لینڈر بھی وہی ہوتے ہیں لینڈر جو پیسے ادھار دیتے ہیں لیکن وہ تھوڑے کم انٹریس ریٹ پہ دے دیتے ہیں فریزیڈ تھنڈا بلکل تھنڈا جس میں ذرا بھی گرمی نہ ہو جرہ بھی بھاو نہ ہو جرہ بھی کس طریقے کی اموشن نہ ہو وہ فریزیڈ تھک پھر آتا ہے پسی پسی کا مطلب ہوتا ہے آویئر ہونا پہچان جاگ جانا جاگ رک ہونا کسی چیز کے بارے چیتن ہو جانا سبسٹی چیوشن کہا جاتا ہے کسی چیز کے بدلے کسی چیز کا ہو نا یہ سبسٹی چیوشن کوئی ایک انسان دوسرے کے بدلے جا رہا ہے تو وہ سبسٹی چیوشن کیا گیا اور وہ جو گیا وہ سبسٹی چیوٹ ہو گیا اگر آپ کرکٹ دیکھتے ہوئے تو آپ کو پتا ہوگا وہاں سبسٹی چیوٹ کا استعمال ہوتا ہے ہیرائی کلی ورڈ آیا ہے ہیرو سے ہیرو یعنی کافی بہادوری ہندی ہوگی اس کی بس لاؤزنگ رہنے کی جگہوں کو کہتے ہیں جہاں آپ رہ رہے ہوں ان کو آپ کی لاؤزنگ کہا جاتا ہے پھر فرائٹ فل ہے جو کافی ڈراؤ نہ ہو حد سے زیادہ ڈراؤ نہ پریشان کر دینے والا وہ فرائٹ فل ہے پھر ورڈ ہے اٹک اٹک جو باہر میں ودیشوں میں دھلوا چھت والے مکان ہوتے ہیں ان میں چھت کے نیچے جو سٹرکشر بنا ہوتا ہے جو کلوز ہوتا ہے نیچے سے اس کو اٹک کہتے ہیں میں نے یہاں تصویر ڈال دی یہ دیکھیں آپ یہ کچھ اٹک کیا باہر سے اور کچھ اندر کی یہ تصویر یہ یہ ہوتا ہے اٹک پھر ہوتا ہے آڈیس آڈیس جو چیز بلکل گھنونی ہوتی اس کو کہتے ہیں آڈیس پھر آڈیس سوائلڈ کافی گندہ کافی جیادہ دھول مٹی سے بھرا ہے تو وہ سوائلڈ پھر ہے لینن لینن ایک تلکے کا وہ ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے جیسے سیٹن سب لینن کے بنے ہو سب کو ایک ساتھ ایک لینن ہی کہہ دیا جاتا ہے پھر word ہے ڈش کلوت جو کہ ڈش کلوت کا plural ہے ڈش کلوت ہوتا ہے ایسا کپڑا جس برطن اگرہ ساف کی جاتا ہے ساف کی جاتا ہے جیسے کیلے برطن کو ان سے پونچ دیا جاتا ہے تاکی وہ سوک چاہ تو وہ ہوتا ہے ڈش کلوت پھر word ہے گروسر گروسر پڑھتے ہیں اس کو گروسر نہیں گروسر وہ آتا ہے آ نہیں گروسر کہتے ہیں اس کو جو تھوڑا بہت کھانے پینے کھلانے وغیرہ کی چیزیں بیچتا ہو روز مر آکے کام کی چیزیں وہ ہوتا ہے گروسر بچھر کھسائی کو کہتے ہیں یہ تو آپ پتہ ہی ہوگا جو میٹ وغیرہ بیچتے ہیں کاٹتے ہیں فروٹر جو فل بیچتے ہیں ہگلنگ ہگل سے آیا ہے ہگل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کلہ کرنا خاص طور پر پرائس کے لئے بہت سے لوگ ہیں جو کافی لڑتے ہیں کل میں نے اتنے میں یہ چیز لی تھی تمجھے آج بیچتے میں چاہیے یا وہاں میں لیتے میں تو تم بیچتے میں تو وہ ہگل کر رہے ہوتے ہیں بارگین کم کرتے ہیں ہگل جادہ کرتے ہیں بارگین کا مطلب ہوتا ہے مول بھاو کرنا اور ہگل کا مطلب بلکل ہی لڑ کے مول بھاو کرنا پہلے فرنچ کوئی کرنسی ہوتی تھے فرنک اس کا چھوٹا حصہ بہت چھوٹا حصہ ہوتا تھا آج کی ریٹ میں اس کا استعمال ہوتا ہے بہت چھوٹے ایسے اماؤنٹ اف مانی کے لئے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو کہتے ہے سو پھر وڑ آیا کروڈ کروڈ بسیقلی رف کی سنس میں پڑھیا نہ ہو تو وہ رف ہے تو وہ کروڈ آئل ہوتا ہے جو ریفائنڈ آئل نہیں ہوتا ہے پیٹرولیم جس کو ریفائنڈ کرنے سے پہلے نکالا جاتا ہے وہ کروڈ ہوتا ہے پھر وڑ ہے اوری اوری جو بکھرا بکھرا ہے سلیکے کا نہیں ہے وہ اوری اوری سکرٹس شاید آیا تھا اس کے لئے تو مطلب وہ پریس نہیں کرتے ہوگی اپنے سکرٹس کو کیسے بھی پہن لیتے ہوگی اس لئے وہ اوری تھا صحیح سے نہیں تھا قائدے سے رکھا ہو پیل سے آیا ہے جو سلنڈرکل ہو اوپر سے کھلی ہو جس کا استعمال پانی ڈھونے کیا جا سکے وہ پیل ہوتا ہے جیسے یہاں ایک پیل رکھا ہوا ہے اور یہاں بھی پیل رکھا ہوا ان کو کہہ سکتے ہیں پیل پس ناز پس ناز تھے کیا انسان کے لئے ہی ورڈ یوز ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لئے خاص تو اگر کوئی انسان پہچان میں نہیں آیا ہے کنٹینٹ کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے سنتوشت بلکل آپ لوگوں نے اللیٹر ٹو گوڈ میں بھی یہ ورڈ دیکھا ہوگا اور یہاں بھی بہت چیئے شاید دیکھا ہوگا پھر ورڈ ایٹ تا ہے الائک الائک مطلب بلکل ایک جیسے تو چیزیں اگر ایک جیسے ہیں تو بلکل کوئی ورڈ چھوٹا ہو جو آپ لگتا بہت ضرورت ہے تو آپ لوگ لائن بائی لائن ویڈیو ضرور دیکھیں جو میں بنا کے ڈالتا ہوں ہمیشہ آپ کے لئے اس میں آپ کو وہ شب جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اگر یہاں نہیں ملا تو وہاں آپ کو ہر حال میں مل جائے گا کہ وہاں ایک شب چھوٹ تا نہیں ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے stay safe take care and keep learning امید کرتا ہوں آپ کو یہ لسن سمجھ میں آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبائی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اور ساتھ میں نیچے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائی اگر ویڈیو نہیں پسند آیا یا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے ویڈیو میں کیا چاہتے ہیں شیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر پسند آیا ہو سبسکرائب ضرور کیجئے ہمارے چینل کو